اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پہ قابو نہیں پاسکتا جو انسانی ڈسکوریز سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجھ ہوا ہے ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسری سے موافقت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بلکل بے حص ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ اُبھر کر آتی اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں جس کو زندگی دینی ہوتی وہ واپس لٹا دیتے ہیں ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پر وانڈر کرتی یعنی گھومتی پھرتی اور بعض وقت دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جاملہ کات کرتی کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیدہ یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا روح وہاں سے بھی نکل جائے گی یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض وقت آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کے نکلی وہ ٹرائول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی کچھ میسیج بھی لیے کچھ اور بھی تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ کو انٹرپرٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آ آپ کئی اور پہنچیں باز وقت آپ دیکھتے کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے میت رو رہی ہے میت خوش ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے جسم سے الگ ہو جاتا ہے وہ ٹراول کر رہا ہوتا ایک طرح سے اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے ازن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا پادشاہ وقت کو خواب آئے مفتی آزم کو خواب آئے اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو ہماری قبروں میں پانی آگیا اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپرٹ کریں گے وہ شہدہ کہاں ملے تھے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملیں کیونکہ سرجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح جوتی ہے لیکن جو مومن کی روح یا خاصت شہدہ کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی گھوم پر رہی ہوتی کھا پی رہی ہوتی میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان کو کیا گزر رہی مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد تو کیا کرنا چاہے ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنے چاہے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا کہ اپنا میسیج کھنوے کر دیں ایک طرح سے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ غرورہ آئی ہے کچھ لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی دل کی بات نوتیز آ جائے گی تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے اے سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بلکل سچ ہو جائے گا یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بلکل سچ دیکھا ہو سکتا ہے آپ کو شیطان میں گرائیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچے اور خیالات آ اس میں آ رہے ہیں اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملے مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھے دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال نہیں دیکھا اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا اس کے اپنے گمان کا فرق ہے ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پر ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ بیسے تو مار نہیں سکتا آپ کو لہذا خواب میں مار لیتا ہے اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں دھوکے سے بچتے ہیں جن کے ادر منافقت نہیں ہوتی جن کے دل بلکل صاف ہوتے ہیں ان کو بھی بعض وقت ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بلکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتے ہیں لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بلکل بڑی سچائی ہے جب تک کہ وہ چیز عملا سامنے نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے شیطان ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کی خلاف بڑکا رہا ہے اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے یہ میرا مشورہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام میں کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا بھائیوں کے نہیں بتانا اور جب مکروخ خواب دیکھیں تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کی فتنے سے پناہ مانگے جب برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو اچھا آپ دیکھیں کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے عقیدے میں گھر کے جھگڑے میں کسی ذاتی اس میں تو ہم کمزور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم بعض وقت اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں خوابوں میں کرتے ہیں مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی تو بعض خوابوں کی نویت بس صرف اتنی ہوتی اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی اچھا بعض وقت جیسے کسی سے زد ہے اداوت ہے دشمنی ہے آپ کی اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں اس کی برائی دیکھ رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آگیا ہے آپ اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ کرنے ہی پاتے مجبور ہیں آپ تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں